ہلو ایوری وان ویلکم ٹاور یوٹیوب چینل جیکس سٹڈی انفو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس فورت کے کتنے پوشٹز ہیں کیٹیگری وائز ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں کس ڈسٹک میں کتنے پوشٹز ہیں کس ڈیوجن میں کتنے پوشٹز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں کس ڈیپارٹمنٹ میں کتنے پوشٹز ویکنٹ ہے ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو سب سے پہلے یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایشٹی کیٹیگری کا ایشٹی کیٹیگری میں کتنے پوشٹز ویکنٹ ہے پہلے ہم یہاں پر ڈسٹک وائز ڈسکس کریں گے بعد میں ہم دیکھیں گے کس ڈیپارٹمنٹ میں کتنے پوشٹز ویکنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پہلے اگر ہم یوٹی کی بات کریں گے ٹوٹل پوشٹز ویکنٹ ہے تھرٹی فائف اسی طرح سری نگر کے لئے ٹوانٹی بڑھگام کے لئے نائنٹین ڈیوجن کشمیر کے لئے فورٹین باراملا کے لئے ٹویل شپین کے لئے نائن پلواما کے لئے سکس اور کلگام کے لئے فائف ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈیوجن جمو کے لئے فور ہے اور کستوارڈ کے لئے فور رامبن کے لئے فور پوشٹز ویکنٹ ہے ریاسی کے لئے تھری پوشٹز ویکنٹ ہے جمو کے لئے ون رجوری کے لئے ون اور دوڑا کے لئے ون اور لاشٹ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گاندربل کے لئے ایک پوشٹز ہے یہی ٹوٹل پوشٹز ویکنٹ رہتے ہیں 138 ایسٹی کیٹیگری کے لئے یاد رکھنا ST category کے لیے 138 postage total vacant ہے اب اگر ہم یہاں پر overall status چک کریں گے کتنے vacant seat سے ST category کے لیے UT میں 35 vacant postage ہیں دیوجن جومو کے لیے 4 دیوجن کشمیر کے لیے 14 اور اگر ہم districts کی بات کریں گے جومو دیوجن کے districts کے لیے 9 postage vacant ہے اور کشمیر دیوجن کے districts کے لیے 76 postage vacant ہے یہی total postage ST category کے لیے 138 بنتے ہیں اب اگر ہم یہاں پر department wise postage کی بات کریں گے کس department میں کتنے vacant seats ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو food and supply department کے لیے 33 vacant postage ہیں pwd کے لیے 18 postage vacant ہے school education کے لیے 14 animal husbandry کے لیے 10 جل شکتی کے لیے 10 جیڈی کے لیے 9 health اور finance کے لیے 7 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو labor کے لیے 5 law کے لیے 5 higher education کے لیے 3 ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہارٹی کلچر department میں 3 postage vacant ہے ruler کے لیے 3 postage vacant ہے election کے لیے 3 postage technical education کے لیے 2 postage cooperative کے لیے 1 postage اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر forestry کے لیے 1 postage estate کے لیے 1 postage revenue department میں 1 postage transport department میں 1 postage agriculture میں 1 postage total یہی postage بنتے ہیں 138 sd category کے لیے total 138 ابھی بھی vacant posts ہیں اگر آپ کو ابھی بھی selection list میں آنا ہے تو آپ اگر category میں 138 تک آتے ہو اپنی rank wise تو آپ ان ہو تو آپ کی selection پکی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ اس email پر mail کر سکتے ہو یا اس number پر آپ call کر سکتے ہو جو آپ کے ڈاؤٹز دور کر سکتا ہے اسی طرح اگر ہم اب open merit category کی بات کریں گے کتنے total posts ہیں کتنے vacant posts ہیں fill کتنے ہوئے ہیں district wise اور department wise ہم یہاں پر بات کریں گے total posts کتنے vacant ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈاؤٹی کے لئے 212 posts vacant ہے سری نگر کے لئے 21 بڑھگام کے لئے 21 ڈیوزن کشمیر کے لئے total posts vacant ہے 509 بارہ ملا کے لئے 22 شپین کے لئے 09 پلواما کے لئے 4 کلگام کے لئے 3 ڈیوزن جمو کے لئے 456 اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کشتوار district کے لئے 53 posts vacant رامبن کے لئے 58 ریاسی کے لئے 50 جمو کے لئے 8 اور راجوری کے لئے 56 ڈوڑا کے لئے 38 گاندربل district کے لئے 22 open merit category میں posts vacant ہے اور پونچ کے لئے 49 انتناک کے لئے total 7 posts vacant ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر کوٹوار district کی بات کریں گے total posts vacant کوٹوارا district کے لئے 23 ادھمپور district کے لئے 12 بانڈیپورا district کے لئے 48 سامبہ کے لئے 4 posts total vacant ہے اب اگر یہاں پر ہم دیکھیں گے department وائز کس department میں کتنے posts vacant ہے open merit کے لئے ہم نے district وائز دیکھا division وائز بھی دیکھا اب یہاں پر ہم department وائز دیکھیں گے کس department میں کتنے posts vacant ہیں اگر food and supply department کی بات کریں گے total vacant posts 102 PWD کے لئے 549 ہیں سب سے زیادہ PWD department میں 549 posts vacant ہیں سکول education کی بات کریں گے 37 posts ہیں animal husbandry کے لئے 80 posts ہیں جل شکتی کے لئے 27 GAD کے لئے 47 Health کے لئے 391 Finance department کے کے لئے 19 ساتھ میں یہاں پر آپ باقی departments بھی دیکھ سکتے ہو higher education کے لئے 53 horticulture کے لئے 10 rural department کے لئے 23 election department کے لئے 14 technical education کے لئے 26 cooperative department کے لئے 5 forestry department کے لئے 20 estate department کے لئے 15 or renew department کے 67 transport department کے لئے for agriculture department کے 48 hospitality department کے لئے 6 posters اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو last department ari and training use service and supports کے لئے ایک ایک post یہ تھے total posters ht category اور open merit category کے لئے کتنے vacant posters ہیں پہلے ہم نے اسکی پیدا بھی شیئر کی تھی کس category میں کتنے posters پھل ہوئے ہیں اور vacant posters کتنے رہ چکے ہیں لیکن وہاں پر الگ الگ دیا گیا ہے department کے لئے اسی لئے ہم نے یہاں پر یہ پیدا بنائی جس میں ہم نے الگ الگ category کے لئے department وائز district وائز دکھایا کہ کتنے total posters ابھی بھی vacant ہیں آپ کے کتنے chances ہیں لسٹ میں آنے کے لئے اگر آپ کی رینک اتنے posters کے اندر آتی ہے تو آپ خود کو سمجھنا کہ آپ کی سیلیکشن کنفرم ہوگی امید کرتے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کے related اگر کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو نیچے کومنٹ بکس میں کومنٹ کیجئے اگر آپ کو PDF چاہے تو آپ ہمارا Telegram group join کر سکتے ہو ملتے اپنے next شوڑوں میں تب تک کے لئے گوڑ لگ